ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم آمیر شیزاد فرم روشن ٹیک ای سائٹ ڈاٹ پی کے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ پھر انشاءاللہ ہمارا ون اور والا سیشن سٹارٹ ہونے لگا ہے تو کچھ عرصہ سے میں نے صبح کے واقعے ایک گھنٹے کے واک والا سیشن شروع کیا ہوئے تو دیکھتے ہیں کہاں تک ہمارا سفر چلتا ہے اور ابھی میں شروع کرنے لگا ہوں ٹائم میں دیکھ لوں ایک دفع پھر قریبا کل بھی میں نے 44-41 پہ سیشن سٹارٹ کیا ٹائم البتہ فرق یہ ہے کہ کن میں نے آخر میں تھوڑے سے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور آج کے سیشن میں فرق یہ ہے کہ میں نے گھر سے بھی نکلتے وقت تھی ریکارڈنگ سٹارٹ کیا تو تبھی مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ ریکارڈنگ والی ایپ کتنی ریکارڈنگ کرتی ہے جو مجھے پہلے کا یاد پڑتا ہے وہ البن ایک گھنٹے کی یہ ریکارڈنگ کرتی تھی اس کے بعد آٹومیٹک رک جاتی تھی ریکارڈنگ بہر حالت دیکھتے ہیں یہ سیشن کیسا رہتا ہے اگر صحیح رہتا ہے تو پھر کسی مستقل بھی کیا جا سکتا ہے تو آج میں بات کروں گا کہ اونلینگ میں نے ایک ویڈیو دیکھئے ہیں سر عمران نام ہے جی ایف ایکس منٹور کے نام سے ان کی یوٹیوب چینل ہے تو اس میں انہوں نے ایک سیجیشن دی ہے اونلین ارننگ کے لئے تو وہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتا ہوں آپ بھی شک ان کا چینل بھی یوٹیوب پہ سرچ کر کے ویڈیو دیکھیں غالبن دو افتے پہلے یہ ریکارڈنگ انہوں نے کیا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ جو نئی لوگ ہوتے ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے ہونلین ارننگ کا یا آف لائن ارننگ بھی کہہ لیں اس کے لئے انہوں نے ایک فارمولا بتا ہے اور اسلام اور یہ فارمولا بکول ان کے ایک پریکٹیکل فارمولا ہے یعنی وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے اپنے بیگم کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ سیشنز اس طرح کرتی ہیں تو چلیں بہرحال میں اپنے رفاظ میں شیئر کرتا ہوں تو انہوں نے کہے کہ آپ جو بھی چیز آپ کو آتی ہے اس کے آن لائن سیشن یا آف لائن سیشن کریں ٹیچنگ کریں خیر اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے ٹیچنگ کرنا لیکن اس میں ایک نئی پوائنٹ ایک نکتہ بتایا ہے کہ بجائے اس کے آپ پانچ ہزار دس ہزار کا کورس بنائیں اور اس کو سیل کریں اس کے بجائے آپ اس کی گھنٹوں کے ساپ سے اس کی کم قیمت رکھیں بہت معمولی سی جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی ٹاپک ہے جس پہ آپ لیسن آپ کی ایکسپورٹیز آپ اس پہ لیسن دینا چاہتے ہیں تو آپ جس طرح زوم ہے یہ اور سافٹرز ہیں آج کل لائف سیشن کرنا کافی آسان ہے تو جو چیز انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سو رپے مثلا گھنٹے کے لے لیں اور دس سیشن آپ اس چیز کے بنا لیں مثال کے طور پہ جو کمپیٹر سائنس میں ہیں ان کے لیے ایچ ٹی ایمیل کا کورس بہت آسان سی ایک چیز ہے اس کا کورس بن سکتے ہے دس دن کا آرام سے تو اس میں آپ سے آئیٹی والے بھی سیکھ سکتے ہیں ایچ ٹی ایمیل کی بیس سیکس اور اس کی علاوہ جو بزنس پرسن ہیں اور وہ آن لائن بزنس کر رہے ہیں ویب سائٹ ہیں ان کی ورڈ پیس میں ان کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے ان کو اس کو منیج کرنا پڑتا ہے آرٹیکل لکھنے پڑتے ہیں تو وہ بھی اگر ایچ ٹی ایمیل کو آئے تو اس چیز کا وہ پھر فائدہ اٹھ سکتے ہیں یعنی آپ کو کس تمر مل ہی جائیں گے چاہے وہ سٹوڈنٹس ہوں چاہے وہ بزنس مہنز ہوں تو آپ اس طرح کے دس سیشن بنائیں اور قیمت اس کی بہت کام رکھیں جیسے سو روپے ایک گھنٹے کے تو دس آپ کے جو لیسن آپ بنائیں کہ سیشن کریں گے تو وہ ایک ہزار آپ کو مل جائے گا تو ایک تو پیسے کم ہیں اس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوں گے اور آپ کا کورس کریں گے تو کم بننے ہوں تو پھر اتنا آپ کو زیادہ فائدہ نہیں لیکن کیونکہ جیسے کہ پیسے آپ نے کم رکھے ہیں سیشن گھنٹوں کے ساف سے رکھے ہیں تو اس چیز کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کو بہت سے لوگ جوائن کریں گے تو سو روپے تو ایسی لوگ اپنے کھانے پینے کی چیز میں خرچ کر دیتے ہیں تو ایک سیشن وہ لے لیں گے تو اگر آپ کام اچھا ہے تو آپ کہ سکتے ہیں کہ باقی وہ نو سیشن بھی آپ کے لیں گے تو آپ کو ایک سٹوڈنٹ سے ایک ہزار مل جائے گا دس دن میں آپ کمال لیں تو صرف ایک سٹوڈنٹ ہو تو پھر اتنا خاص فائدہ نہیں دس دنوں میں ایک ہزار کمال نہیں لیکن اسی کو تھوڑا سا کینمس بڑھا کریں تو اس چیز کا بہت سرا امکان ہے کہ آپ کے پاس دس یا اس سے زیادہ سٹوڈنٹ ہوں گے تو اس حساب سے بہت یہ فگر اچھی ہے دس دن میں آپ دس ہزار کمال لیتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کے پاس سٹوڈنٹ بیس دیس کیونکہ شروع میں تو کم ہوں گے لیکن اگر آپ کا اچھ کام اچھا ہے تو اس اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کے سٹوڈنٹ 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 بڑھنا شروع ہو جائے اس میں سے کیونکہ آن لائن سیشنز اتنے آسان نہیں ہوتے جو میرا بھی تجربہ رہا ہے کچھ سٹوڈنٹ 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 آن لائن پڑھانے آف لائن پڑھانا نسبتا آسان ہوتا آن لائن آپ کو سٹوڈنٹ کو توجہ رکھ نے کے لیے زیادہ میند کرنے پڑ ہے تو بہرحال ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ دس سٹوڈنٹس کو پڑھانا آسان ہے کچھ بیس کو کہیں گے کچھ تیس پچاس آپ کا اپنا تجربہ کیسا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو ڈیلیور کرتے ہیں آگے ان کے جو آڈینس ہوتے ہیں وہ ہزاروں کو اتداد میں ہوتے ہیں سپیشلی جو کمیوریز ہیں ان کے آپ ایمنٹس لیکھ رہے ہیں بہت سے بندے اس میں شامل ہوتے ہیں اور پھر عموماً لائیو بھئی وہ چلتے آئیں تو یعنی انڈریکٹ دیکھنے والے لکھوں میں بھی جا سکتے ہیں تو میں بھی اس پر سوچ رہا ہوں کہ شاید میں بھی اس میں ایک کوئی سیشن کروں تو ایسے تو کافی سری چیزیں میں سیشن کرا سکتا ہوں میں ویب ڈیویلپمنٹ کرتا ہوں اسے والے سے تو بہت سارے ٹاپکس ہیں لیکن اب بھی لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ٹاپکس سے فائدہ آئیٹی بھلے سٹوڈنٹس اٹھا سکتے ہیں تو اگر میں اس سے تھوڑا سا باہر نکلوں بہت اچھی آئے چل رہی ہے در مارے گھر کے پاس سٹیشن ہے اور پہلے تو مجھے واک کرتے ہوئے اتنے مسئلہ نہیں ہوئے اب اس کی سیڑھییں چڑھیں گے تو پھر سرسر سانس پھول گیا تو موانیاں فیموسم بہت اچھا ہوتا ہے اسلام تو اس میں میرے ذہن میں ایک چیز یہ تھی کہ اگر میں سیشن اگر میں کرتا ہوں دس دن کا یا جتنے بھی دن ہے اور پیسے بھی اگر ایسے ہی میں رکھوں بہت معمولی سے تو اس میں آن لائن یا آف لائن ارننگ کے حوالے سے اگر کوئی کورس کراؤں تو وہ بہت مفید ہو سکتا ہے اسلام تو جاپ کے علاوہ میں اچھا ہے آف لائن اور آن لائن بھی کام کرتا ہوں ایک تو میں جاپ کرتا ہوں اس کے علاوہ بزنس چھوٹے پہمانے پہ میں کرتا ہوں کچھ سوفٹرز ہیں بزنس سوفٹرز وہ میں سیل کرتا ہوں اور یہاں پہ انسٹال کرتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کوئی قدو کا کسٹمر آ جاتا ہے اور اگر اس کی مارکیٹنگ کر کے بڑے پہمانے پہ کیا جائے تو زیادہ آمدہ میں ہو سکتی ہے تو میرے ذہن میں یہی ہے کہ اگر میں یہی معمولی سی فیس لوں اور سٹوڈنٹس کو وہ سوفٹویئر جو میرے پاس ہے وہ بھی دے دوں تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ پھر میں ان کو تھوڑا سا اس کو سکھاؤں کہ وہ سوفٹویئر ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے انسٹال کیسے کرنا ہے اس کی جنرل ورکنگ کیسے ہے تو یہ دس دن کا اگر میں اسی طرح ایک سیشن بنا لوں تو یہ کار آمد ہو سکتا ہے میرے لبی حتمی بات تو نہیں ہے لیکن میں سوچ رہوں اس پر میں کسی اور چیز کا کورس شروع کروں لیکن سر کی بات جو سنی ہے سر امران کی تو اس میں میرا بے کچھ ذہن بن گیا ہے کہ میں اس طرح کچھ سیشن شروع کروں تو تو اس میں دو سوفویرز ہیں ایک پوائنٹ ایف سیل سوفویر ہے یہ عمومن لوگ اپنے شاپس پہ سوفویر انسٹال کراتے ہیں اسلام اگر سٹور ہے آپ کا وہاں پہ ہو سکتا ہے اور اگر چھوٹے پہ مانے پہ اگر شاپ تو وہاں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا بزنس بڑا ہے تو اس میں پھر ای آر پی سوفویرز ہیں انٹرپرائز ریسورس پلیننگ کے تو کیونکہ زیادہ تار یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں جن کا چھوٹے مانے پہ کام ہوتا ہے یا سٹورز ہوتے ہوں کی یا میڈیگل سٹور ہے تو ان جگہوں پہ یہ سوفویر استعمال کیا جا سکتا ہے تو پوائنٹ ایف سیل جیسے کی نام ہے اس کا تو یہ آپ سیل کا ریکارڈ رکھتا ہے اس میں سے پرافٹ کی ریپورٹس نکالتا ہے تو آپ ڈیلی ہفتہ وار اس طرح کافی سری ریپورٹس نکال سکتے ہیں سٹاک ہوتا ہے آپ سیل کی ریسید یا پرینٹ آپ کر سکتے ہیں تو ایک لیاس اس پورے ٹول کو سکھانا پہ سیل سیسٹم پورا کیسے کام کرتا ہے پورٹس کیسے جنریٹ کرنی ہے سٹاک ریچیک کیسے کرنا ہے اس میں جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں سوفٹ ویر چاہیے لیکن کیونکہ انہوں نے پہلے کوئی سوفٹ ویر استعمال نہیں کیا ہوتا تو اگر صرف آپ ان کو ان سٹرال کر دے دیں تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں پھر ان کو سیشن آپ کو کچھ دینے پڑتے ہیں کہ سوفٹ ویر استعمال نہیں سکتے ہیں اس میں پہلے آپ خود بھی آتا ہو تو پھر کام ہو سکتا ہے تو میری جو روٹین ہے کام کرنے کی اور رات کے وقت کی ہے شام یا رات سات مجھے سے لے کے صبح یا سہری کے وقت دین مجھے تک ہوتی ہے پھر عموم میں صبح نماز پڑتا ہوں اس کے باس ہوتا ہوں اور آج کل ایک گھنٹا یہ وقت پر گرام پہ چل اس کی بھی پیچھے سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو یوٹیوب چینل ہے ایک میرا اس پہ ویڈیوز میں مطلب اپلوڈ کرتے رہتا ہوں تو اس میں پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو کام کر مطلب اپلوڈ نہیں کیا لیکن اس کا کافی ویڈیو بنانے سے پہلے وہ میں کر چکا ہوں کی ویڈیوز جیسے فائنڈ درنے ہوتے ہیں اس کی ڈسکرپشن آپ کو کچھ لکھنے ہوتی ہے تم نیل وغیرہ بنانا ہوتا ہے اس میں چیزے میں کر چکا تو فائن فلاس کا جو ویڈیو ہے وہ ساری اسی چیز کو بیس کرتی ہے کہ آپ ایک گھنڈا ووک کریں ایک ہی دفعہ میں یا مختلف سیشنز میں کریں تقریبا دس زار کتم بن جانے چاہیے تو اس کے علاوہ آپ کوئی ایکٹیفٹی کرنے کی ضرورت نہیں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ کوئی ڈائٹ پلان کرنے کی ضرورت ہے اسلام نہیں تو اس پہ میں نے سوچا ہے کہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو خود بھی عمل شروع کر دوں اسلام تو اس کے بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھ ہے جس سے مجھے موٹیویشن ملی ہے اس میں جو سوپ تھے انہوں نے ایک فگر بتائی ہے کہ اس طریقوں کے استعمال کرتے ہوگے سترہ پاؤنڈ سوپ چھ مہینوں میں کم کیا ہے تو دیکھتے ہیں اس پر کتنا درامات ہو سکتا ہے ایسے تو شاید باقی جو ایکسرسائزز ہیں وہ کر کے بھی جلدی ویٹ لاؤس کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے پھر اپنے بھی ایشوز ہیں اسلام علیکم اسلام کہ لوگ ایکسرسائزز کرتے ہیں انجریز ہو جاتی ہیں تو اسے والے سی واک ایک سادہ سی ایکسرسائز ہے اس میں انجریز بغیرہ کا یا پین آپ کے کوئی نکل پڑے کمر کے ادار یا اور اس طرح کی کوئی تکلیس میں مبتلہ ہو جائیں اسلام علیکم تو اس کے نسبت واک ایک اچھا عمل ہے تو میری جیسر ابھی روٹین ہے کہ ٹائم دیکھ کے میں گھر سے نکلتا ہوں مختلف روٹس پر واق کرتا ہوں تو تقریبا پھر گھنٹے بعد واپس پھر تھوڑی سی اتیاد کرنے پڑتی ہے کہ اچانک پنکھے کے نیچے نہ آئے یا پانی تھنڈانا بھی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ اور چھوٹا سا کام کر سکتے ہیں موبائل استعمال کر سکتے ہیں کوئی کتاب ہے وہ پڑھ سکتے ہیں دلاوت کر سکتے ہیں تو وہ تقریبا دس پندرہ منٹ کے ہی اور اوپر لگ جاتا ہے تو پھر یہ ایک میری میری جو روٹین ہے وہ سونے والی ہے لیکن کل میں کچھ کام کرتا رہا ہوں ایک ویڈیو بنانی تھی یوٹیوب کی تو سوجہ سے پھر سوتے سوتے میری آٹ ہو گئے تو آج بھی شاید کچھ کام کرنے کا ارادہ ہے لیٹوپ میں آن چھوڑ کے آئے ہوں اسلام تو یہ جو آرڈیو میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بھی مجھے خیال اسی وجہ سے آیا ہے کہ یہ گھنٹہ میں نے واک کرنی ہے تو اس میں یہ کام تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں صرف واک کروں اور دوسرا کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ساتھ میں کوئی سوچ بجار کروں یا کوئی سبق وغیرہ پڑھوں تو پھر میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں یہ ریکارڈ کرتا ہوں دیکھتے ہیں کل میں نے قریباً ساتھ ایک منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی لیکن وہ تجربہ اتنا اچھا نہیں رہا چونکہ اوپر والے پاکٹ میں موبائل رکھا تو واغ کی وجہ سے کافی حرکت تھی تو اتنی اچھی ریکارڈنگ میں نہیں آئے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ مائک والا حصہ نیچے چلا جاتا ہے موبائل سیدھا پاکٹ میں رکھیں آواز جو ریکارڈ ہو رہی تھی وہ بھی کمتے تو ابھی یہ کہ موبائل میں نے اُلٹا پاکٹ میں رکھا ہوئے تو مائک والا حصہ پھر اوپر آ گیا ہے تو امید ہے کہ ریکارڈنگ بہتر ہوگی تو تیسری بات میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ مجھے کسی کاؤس پہ کوئی پوائنٹس لکھنے میں چاہیے کہ کس کس چیز پہ بات کرنی ہے سلام تو تو پڑھائی کی طوران مجھے یاد ہے کہ پریزنٹیشن آپ دیں تو کیوں کارڈ بولتے تھے وہ آپ ساتھ اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں یا پاکٹ میں کہ اگر ایک اور ویو سا آپ کو پوائنٹس کا اس پہ لکھ لیتے ہیں بڑی بڑی لکھائی میں اور کارڈ ہاتھ میں پکڑے پکڑے جس طرح ہلاتا ہے بندہ اور اس کو نظر ڈالتا رہتا ہے کہ اپنے آپ کا سیکنس وہ آپ کا فلو ٹھیک ہے جو اچھے پریزنٹیشن لیتے ہیں وہ تو میمرائز کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اگر بھول جائیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس طرح موٹر موٹے پوائنٹس اگر آپ نے لکھے ہوئے اس چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اسی طرح میرے ذین میں بھی آئی ہے چیز کے میں اگر جو اس طرح جو میچر پوائنٹس ہیں اس کو نوٹ کر لوں گا تو پھر مجھے بولنے میں آسانی ہوئی کیونکہ دو طرح کی لوگ ہوتے ہیں کچھ بولنے والے ہوتے ہیں وہ کچھ سننے والے ہوتے ہیں تو یہ جو ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں یہ سننے والے لوگوں کے لیے جو بولنے والے لوگ ہیں جو بول سکتے ہیں یا ریکارڈنگز کرتے ہیں اسلام دو شاید اس سے اتنا زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکیں اور یہ آپ کو سننے بھی تک چاہیے جب آپ کے پاس کوئی فارق ٹائم ہو کیونکہ اس میں بہت سارے باتیں میں کرتا جا کروں اور پتہ نہیں کتنے باتیں مزید کرو بہت انشاءاللہ جو لوگ زیادہ لمبی ڈرائیو کرتے ہیں تو آڈیو ان کے لیے کام کی چیز ہے بہت سے لوگ گانے وغیرہ سن لیتے ہیں کچھ لوگ نیوز سنتے ہیں تو اپنی اپنی پساند ہے تو ویسے تو میں نے جو یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے تو اس میں بیک گراؤنڈ میں کوئی نوکوی ویڈیو ٹیمپلیٹ لگانی ہے اسلام ہے وہ سیڈیو پہ لگتا ہے تو مسال کے طور پہ جیسے ویڈیو ٹیمپلیٹس مل جاتی ہیں جنگل میں کوئی رننگ گھر رہا ہے یا ووک کر رہا ہے ایسی فری ٹیمپلیٹس بھی ہوتی ہے تو پبلک ڈومین کہتے ہیں اور یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کریں تو کریٹیو کامن لائسانس ایک ہے ایک تو ڈیفال لائسانس ہے وہ یوٹیوب کا ہے تو اس میں اگر آپ نے ویڈیو یا اس کا کچھ حصہ استعمال کرنا ہے تو آپ کو پہلے اس سے اجازت لینی چاہیے جو بھی آنر ہے تو کریٹیو کامن میں یہ ہے کہ آپ اجازت کے بغیر بھی کر سکتے ہیں چاہیے بتا آپ بعض لوگ تو ریکوائر نہیں کرتے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اٹریبیوٹ میں مینشن کریں کے اوریجنیل ویڈیو ہماری ہے اس میں یہ ہے کہ ویڈیو ڈسکیپشن میں آپ لکھ سکتے ہیں یہ تقریبا ووک کا آدھا حصہ ہو گیا اور یہ ریکارڈنگ بھی تقریبا آدھا گھنٹے ہو چکی ہوگی کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ریکارڈنگ کرنے چاہئے دہل میں نے کیونکہ رادہ بنایا ہوئے تو کچھ نہ کچھ تو مجھے ریکارڈ کرنا پھائے گا اسلام ہو سکتا ہے کہ بعد میں میری کوئی اچھی روٹین بن جائے ووک کہیے کہ میرا ابھی تک تجربہ اچھا رائے چند دن مجھے ہو چکے ہیں ایک بڑا سا گراؤنڈ ہے اس کے پاس میں تقریبا پہنچ چکا ہوں یہ بات میں نے ایک نوٹ کیا ہے کہ باپسی کا سفر زیادہ جلدی سے تیع ہو جاتا ہے کل بھی ایسے ہوا کہ میں تقریبا آدھی گھنٹے تک واک کی ہے پھر واپسی کے سفر شروع کی ہے بز اتنا ہی رستہ بننا چاہیے تھا لیکن میں گھر جو ہے وہ پانچ میٹ پہلے پہنچ گیا تو اس میں میں نے اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی وہ بھی میں سوچ گئے اپلوٹ کرنے کا دیکھیں کب ٹائم ملتا ہے جائے اس سے پھر ارننگ کی جائے تو پورا یہ یوٹیوب چینل بنانا ویڈیوز اپلوڈ کرنا برقائدگی کی ساتھ پورا ایک پروسس ہے ٹرکس ہیں ٹیکنیکس ہیں اتنی اتنی آسانی سے آپ ارننگ والی چیز جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے تو سر امران جن کا شروع میں میں نے حوالہ دیا انہوں نے بھی یہ چیز کہی ہے کہ اگر آپ یوٹیوب کی ارننگ ہے ارننگ لیکن اس میں اتنی آسان نہیں ہے تو انہوں نے جو تجویز دیا میں اس پہ بھی اور کر رہا ہوں لیکن میرا تھوڑا سا کیس مختلف ہے چونکہ جو باقی انہوں نے جو بات کی ہے وہ مین سٹوڈنٹس کے حوالے سے کی ہے چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ انہوں ایک چیز میں انہوں نے ایک سپریٹیز لے لئی ہے چاہی ڈیزائننگ پروگرام میں جو بھی شعبے پھر وہ اس سے ارننگ کرنا چاہتے ہے تو اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو بات کریں یا پھر ٹیچنگ کریں جو بات کا اچھی جو مشکل سے ملتی ہے چاہتے تو ٹیچنگ والے شعبے میں کام نسبت آسان ہے کل دن ہماری فیملی میں لبی تو فیملی میں براہ راست تو نہیں لیکن وہ ہمارے قریبی بن جاتے ہیں ایک بھائی جو ہے وہ ارسا دراس ہے ہمارا جو پرانا مل ہے وہاں پہ ریش پذیر تھی دوسرے میرے کزن کے قریبی بنتے میرے سوڑا سوڑا دور کا ہو جاتا ہے ان کا وہ آگے سسر آل نان کا بن جاتا تو یہ دو فوت گئے ہوئے دونوں ہی بزرگ تھے اور بیمار بھی تھے سوڑا رین دو کیا بازیں بہت چیلک دیا سوڑا کے باق بہت میں نے نوٹ کیا ہے کہ مائن ریلیکسنگ کے نام سے بات لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں کفی لمبی جنگلات کی اسلام وہاں پہ اچھے آڈیو سسٹم مائک گا کے پرندوں کی آوازیں جانوروں کی آوازیں ریکارڈ کی جاتی ہیں اور پھر ویڈیوز اس طرح کی اپلوڈ کی جاتی ہیں دورتی چیزوں کی ایک اپنی خاص بات ہے ابھی میں ادھر کچیری چوک ہے اس کے پاس سے پہنچ گیا ہوں چلے ایسا ہے کہ یہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا کوئی فیڈبیک ملے گی تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ کام جاری رکھنا چاہیے یا نہیں یا اس میں اور بیتری کیسے ہی لائے جا سکتی ہے میرا یوٹیوب چینل کی جو کچھ اپردائی ویڈیوز میں نے غالباً دوزار آٹھ نو میں اپلوڈ کی تھی لیکن اس کو میں نے بقاعدہ کام کے طور پر نہیں سوچا تھا لیکن ابھی میرا اس کو بقاعدہ کام کے طور پر کرنے کا ارادہ ہے تو ویڈیوز میں بناتا رہتا تھا بیچ میں جیسے میری دلچسپی اوپن سورس سوفٹرز کے ساتھ ہے اور اس میں سب سے بڑی مثال لینکس آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ فری ہے فاست ہے سکیور ہے اور ایک لمبی لیسٹ ہے اس کے فوائد کی تو اس کی اوپر میں ویڈیوز استعمال بھی کرتا تھا اور اس کی اوپر ویڈیوز بناتا بھی جاتا تھا اسلام تو اس کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی اس کی انسٹالیشن کی اس کی استعمال کیسے کرنا ہے تو لینکس آپریٹنگ سسٹم مین آپ کے سرورز پہ استعمال ہوتا ہے لیکن ہم اپنے پرسنل یوز کے لیوز استعمال کر سکتے ہیں ہوم یوز لیپ ٹاپ پیسیز پہ انسٹال کیا جا سکتا ہے جو ڈیسک ٹاپ استعمال ہم کرتے ہیں جیسے کہ لوگ وینڈوز آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں زیادہ تر لوگ پہلی رفا اسی سسٹم کو استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے ان کی واقفیت بھی زیادہ اسی سے ہوتی ہے تو لینکس کو مشکل سمجھا جاتا ہے حالانکہ آج کل یہ اتنی مشکل نہیں ہے ساو تو چند مہینے پہلے میں نے خود ایک ڈسٹیبیشن بنائی ہے لینکس کی یعنی کہ اس طرح کے میں نے بتایا کہ یہ اوپن سورس اور فری اوپن سورس اور فری ہے اور لیگل بھی ہے یعنی آپ اس کی ڈسٹیبیشنز منا کے پیکیجز اکٹھے گھر کے آپ ریلیس کر سکتے ہیں جو عمومن لائسنس ہم دیکھتے ہیں سوفٹر کے کاپی رائٹ کا لائسنس ہوتا ہے یعنی آپ وینڈوز اگر آپ نے ایک سسٹم پہ انسٹال کی ہے تو دوسری سسٹم پہ انسٹال آپ نہیں کر سکتے ہیں اوپن سسٹم لائسنس ہوتا ہے یا اگر آپ پورا بندل پرچیز کر لیں تو ایک الگ بات ہے کوپی رائٹ اس کا ہوتا ہے تو اس میں جو لائسنس کلاتا ہے وہ کوپی لیفٹ کلاتا ہے یعنی آپ اس کی جتنی مرضی کوپیز بنائیں اور انسٹال کریں اسلام تو بیسے یہ کہ میں خود کچھ اور جو ڈسٹیبیشن ہیں پہلے میں وہ استعمال کرتا تھا لوگوں کو کر کے بھی انسٹال دیتا تھا اپنی فیملی میں بھی اور میری فیملی میں تو بچے بچے بھی لینکس استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کو انسٹال ہوئی ملتی ہے اس وجہ سے ایسے ہی جیسے وینڈوز آپ کو انسٹال ہوئی ملتی ہے تو آپ اسی کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو سوچنگ یہ اتنی مشکل نہیں ہے ان یہ عادی تو ہیں لیکن بعض لوگوں کے لئے سوچنگ کرنے وینڈوز سے لینکس پہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے استعمال نہیں کیا ہوتا ہے اس وجہ سے تو شروع میں میں نے اس طرح کی ویڈیوز بنائی ہیں اس چینل پر اپنے لیکن وہ بھی بے قائدہ کبھی سال میں ایک دفعہ ویڈیو سیریز کو بنا دی جس طرح انسٹالیشن کی سیریز میں نے بنائی ہے پھر لینکس کو استعمال کرنے کی سیریز بنائی ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی رینڈم ویڈیوز بناتا رہا لیکن اب بھی تقریباً ایک قد مہینہ ہوا ہے میں زیادہ بقائدگی کے ساتھ ویڈیوز بنانے شروع ہو گئی ہیں تو دیکھیں کوشش تو ہے جس حساب سے پروگریس چل رہی ہے اس حساب سے تو لگ رہے چھ مہینے یا سال میں چینل مانیٹائز ہو جائے گا چونکہ اگر آپ نے ویڈیوز اس طرح چینل یوٹیوب پر بنانا ہے اور اس سے ارننگ کرنی ہے تو ان کی دو ریکوائرمنٹس ہیں پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے جو پچھلے بارہ مہینے ہیں یعنی کہ پچھلا ایک سال اس میں آپ کے سبسکرائبر جو ہیں وہ ایک ہزار آپ کے چینل پر ہوں اور دوسری ریکوائرمنٹ ہے کہ چار ہزار گھنٹے آپ کے واج ٹائم ہوں یعنی لوگ جس طرح اگر آپ کی ویڈیو ایک گھنٹے کی ہے اور ایک یوزر اس کو دیکھتا ہے تو آپ کے ایک گھنٹہ کاؤنٹ ہو جائے گا اس طرح وہ دس بندے دیکھتے ہیں دس گھنٹے واج ٹائم آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا اس طرح چار ہزار گھنٹے آپ کے پچھلے سال میں ہونے چاہتے ہیں اور جو کمپنیز ہیں وہ گوگل سے رابطہ کرتی ہیں یا یوٹیوب کہہ لیں آپ کہ ان کو اپنے اشتیار چلانے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو گوگل والے اس جو کمائی ہے اس میں سے آپ کو شیئر کچھ دیتے ہیں وہ جتنے اشتیار چلے ہیں اور بعض اشتیار کی اوپر جو ویڈیوز دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ کلک بھی کرتے ہیں کیونکہ بسند کی مطلب کی چیز ہوتی ہے اور کچھ اس میں سے پرچیز بھی کر لیتے ہیں پروڈکٹ تو اس طرح یہ مونیٹیزیشن کا مطلب یہ ہے اب اس میں کچھ لوگ اس کی یوٹیوب چینل مونیٹیزیشن کی مخالفت کرتے ہیں اور کسی حد تک وہ ٹھیک بھی ہیں چونکہ اب اگر ایک مسلمان ہے تو آپ کے حلال حرام کمائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو جو مسلمان نہیں ہیں ان کا طولہ یہ حافظ ہے تو مسلمانوں کو فکر کرنی چاہیے حلال اور حرام کی تو جو بھائی اتراز کرتے ہیں کہ نئی چینل بنانا چاہیے یا مونیٹیزیشن نہیں کرنی چاہیے اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ اب اگر ایک کمپنی ہے جو شراب بیچتی ہے یا سود کا کام کرتی ہے یا اور کوئی ایسا کام بے ہیائی کا کام یا جو کہ اسلام میں منع ہے تو پھر اس کی اگر اشتہار چلتے ہیں تو وہ کمائی حرام ہوتی ہے تو پیرالیس میں یہ ہے کہ جو ان کا ایڈ سنس پروگرام ہے گوگل کا جس میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں جس کی وجہ سے مونیٹیزیشن آن کرتے ہیں آپ تو آپ کو ایڈ سنس ایک اکاؤنٹ جوڑنا پڑتا ہے تو اس کا پھر میں یہ جواب دیتا ہوں اسلام اس کا میں یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ کو ایڈ سنس میں جا کے کہ وہاں پہ آپ جو ایڈز آتے ہیں اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ مارک کر دیں جو جو آپ چیزیں نہیں چاہتے ہیں جیسے ڈرنک سے ایک کیٹیگری ہے تو اس میں جوسیز بغیر بھی آ جاتے ہیں اور اس کی سب کیٹیگری میں شراب بھی آتے ہیں تو اس کو آپ کو بلوک کرنا چاہیے اسی طرح ایک تو یہ کیٹیگریز بنتی ہیں اور ایک آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کی ورڈ کے ساتھ تو آپ اس میں سرچ بار میں انٹرسٹ دیکھیں تو سود کے حوالے سے کیٹیگریز اور سب کیٹیگریز آ جائیں گے تو وہاں سے پھر آپ اس کو ڈسیبل کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کفیت تک کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ کی باز یہ ہے کہ یہ بھی پروگرام سو فیصد ایسے کام نہیں کرتا ہے کچھ انیس بیس مس ہو جاتا ہے تو اس کو جیسے جو بھائی اتراز کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے اسلام کہ حرام کی تھوڑی سی بھی اگر مقدار ہے تو وہ شامل نہیں ہونی چاہیے جو کہ اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن اس میں ایک اہم بازی ہے کہ اگر آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز شامل نہ ہو تو کسی حد تک آپ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں اس کے علاقہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ایڈ آپ کی آپ کی سائٹ پہ نظر آتے ہیں ایڈ سنس پروگرام میں تو اس کو آپ ایسے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک لیسٹنگ آتی ہے ایڈز کی تو اس کو آپ ریویو کر سکتے ہیں تو آپ چاہیں ایڈز دیکھیں جو آپ کو ٹھیک لگتے ہیں اس کو آپ اپروف کریں اور جو ٹھیک نہیں ہے اس کو آپ بلوک کر دیں تو یہ بھی ایڈ سنس پروگرام کے جو سافٹویر ہے ان کا گوگل کا وہاں پہ آپ کو لسٹنگ نظر آتی ہے تو میں نے اپنی طرف سے جو ہو سکتا تھا ممکنہ بہتر سے بہتر وہ سیٹنگ کی ہے اور جو ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ اس چیز کی اوپر بھی ویڈیوز بنا ہوں گا کیونکہ بہت سے لوگ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ کمائی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پپا ہوگا تو وہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں اس کا ایک نقصان ہوگا کہ اگر آپ جب کٹیوریز ڈسیبل کریں گے تو پچھا آپ کو آمدن کا بھی نقصان ہوگا لیکن آپ کی کمائی حلال زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو یہ برا سودا نہیں ہے تو اس میں جو چیزیں جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس پہ کام کرتا ہوں گا جو چیز میں بناتا رہوں گا تو جتنے بھی اچھی تریقے سے اس کو حلال تریقے سے چلائے جا سکتا ہے اس چیزیں اس میں بتاتا رہوں گا تو ابھی میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ واپسی کا ٹائم جلدی ہو گیا تو اسلام آئے گا تو میں شاید تھوڑا سا چکر اور لگاوں چکے بھی میں بلکل گھر کے قریب پہنچ گیا ہوں تو ٹائم ابھی تقریبا آٹھ مینٹ رہتے ہیں تو اسے ہی ہے میں پھر تھوڑا سی راؤنڈ نمبر کر لیتا ہوں ریکارڈنگ کے بھی ٹائم تھوڑا سا رہتا ہے تو مجھے اندازہ بھی ہو جائے گا تو کافی کافی ساری ریکارڈنگ ہو گی ہے اور مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اب آپ لوگوں کو یہ اس طرح کی ویڈیوز پسند آئیں گی یا نہیں پیرل نہیں آئیں گے تو آپ اس کی میں کوشش شروع میں پلیلیسٹ بنا لوں اب وہ پھر اگر پسند کی نہیں ہے تو آپ سکپ کرتے جائیں اور اگر پسند کی ہے تو پھر اس پلیلیسٹ لبک مار کر لیں ٹائم پورا ہوگا تو مجھے اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ ایک گھنٹہ یہ ریکارڈنگ کرتا ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں اور اس چیز کا بھی خدشہ ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد یہ آٹومیٹکلی زائے ہو جائے تو خیر ہو گیا تو پھر کل سے اتیاد کرنے ہوگی ٹائم کا خیال رکھنا ہوگا اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ سپورٹ کرتا ہے ایک گھنٹے سے زیادہ ریکارڈنگ یعنی تو یوں فون پہ کال بہتے ہیں اگر آپ نے سپرکارڈ تو وہ ایک گھنٹے کے بعد آٹومیٹک کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے اس کا تو پتہ ہے تو اس میں میں نے جو اس کے لئے ٹائٹل جو پلی لیسٹ کا پہلی سے ہی خیر سوچا ہویا کیونکہ کچھ ویڈیوز میں نے اس میں بنائی دیا کہ مفت جالے بھننا پھر یہ میں نے پہلے کچھ عرصہ پہلے میں نے کچھ یہ ریکارڈنگ سٹارٹ کی تھی فری ویب ڈیولپمنٹ کی تو اس کا ترجمہ ہر یہ بانتا ہے لیکن یہ لفظ جو ہے زونگ مانی ہے تو جنرل بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے جو دنیاوی کام ہیں وہ روممن ایسے ہی کچھے ہوتے ہیں تو مفت جالے بھننا بلکل اس کے اوپر فٹ آتا ہے تو زنگی ہم بہت سارا حصہ اسی چیز میں گزار دیتے ہیں کچھے گھر بناتے رہتے ہیں اور جو اصل گھر ہے اس کو بھولے رہتے ہیں اتنی محنت نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تفیق بھی دے اور اس میں کوئی اچھی باتیں بھی ریکارڈ ہو جائیں کیونکہ مرکزی جو خیال ہے وہ تو آن دنیا داری والی چیزیں ہیں دینداری والی چیزیں نہیں ہیں لیکن میری کوشش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ بات اس پر بھی کی جائے یا دیکھتے ہیں یہ ہمارا جو سیشن شروع کیا ہے اس کا روح کس طرف مڑتا ہے کیونکہ اس کو فکس میں نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی اور موضوعات ذہن میں آئے تو شاید اس پر بھی ریکارڈنگ کی جائیں گے ابھی دقریبن ڈائی منٹ کی ریکارڈنگ اور ہے پھر مجھے پتہ بھی لگ جائے گا تو ابھی میں گھر کے پاس ہی گلیوں میں آکھ کروں تاکہ وہ ٹائم بھی پورا ہو جائے مجھے میرا کیونکہ اب میں خود بھی ہینڈز اپ ہو گیا ہوں تقریبن تقریبن کوئی بعد ذہن میں اور نہیں آرہی کرنے کی تو بس اب اسی کا انتظار ہے کہ یہ ایک گھنٹہ ریکارڈنگ پوری ہو تو مجھے کنفرمیشن مل جائے تاکہ پھر میں اندہ سے اتمنان کے ساتھ ریکارڈنگ کروں گا کہ یہ گھنٹے سے زیادہ ریکارڈنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے مجھے پتہ لگ جائے گا شلے جی ابھی آخری منٹ شروع ہو گیا ہے تو میں امیسے بھی عمومن میں ناشتہ نہیں کرتا ہوں صبح کے ٹائنگ لیکن گزری رات کیونکہ بریک میں نے جب لی تھی کھانے کی تو اس میں میں جنازہ پڑھنے گیا تھا تو کھانے والا کام رہ گیا تھا تو ابھی میں پھر نان لوں گا یہاں سے نکھانے کے لئے کیونکہ ایسے اگر میں ناشتہ کروں تو سونے کا مسئلہ ہوتا ہے مجھے نین جانا ڈسٹرب ہوتی ہے دو کریپن آخری چند سیکنڈ اور یہ ایک منٹ سے اوپر ریکارڈنگ چلی گیا ہے ایک گھنٹے سے اوپر تو ٹھیک ہے اس میں مجھے کنفرمیشن مل گیا ہے تو بہت بہت شکریہ سننے کا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جانا اور نمیانگ ساتھا ہمارے پیشناہ کاری اینجا ہوں کیا ہے اور پیشتہ ہمارا ہے ہمارے کاری کنیدی ہے کوئی مجھے دکھیں ہمارے پیشتہ کنیدی ہے ہمارے پیشتہ ہمارے پیشتہ ڈالی موسیقی